موسیقی نمشکار پہاڑ سمچار میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ پریاتیواری شروعات کرتے ہیں خبروں کی پردیش کے سکشہ منتری اروند پانڈے علمورہ پہنچے یہاں انہوں نے اٹل آدرش اتکرشت راش کے ودیالے کا ادھاٹن کیا ہے ساتھی ہریلا پکوارہ کے تحت ودیالے پریسر میں پودھار اوپڑ بھی کیا ہے منتری اروند پانڈے نے کہا ہے کہ ہریلا کا پکوارہ منایا جا رہا ہے جو کی پرکرتی کے سنرکشڑ کو گتی دے گا اٹل آدرش ودیالے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس کا ادھے شگریب بچے ہیں جو آج سی بی ایس سی بول میں پڑھنے کا بوجھ نہیں لے سکتے ہیں انہیں اسطانی اسطر سرکاری سکولوں میں اسطر کی سکشہ دی جائے گی جس میں کی نئی سکشہ نیتی کا سماویش بھی کیا جایا ہے تول موڑا سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اٹل آدرش ودکرشڑ راش کے ودیالے کا اٹھاٹن کیا گیا ہے اور یہاں پر ہریلا پکوارہ کے تحت ودیالے پریسر میں پودھار اوپڑ بھی کیا گیا ہے منتری اروند پانڈے نے بتایا ہے کہ ہریلا کا پکوارہ یہاں پر منایا جا رہا ہے جو کی پرکرتی کے سنرکشڑ کو گتی دے گا ساتھی اٹل آدرش ودیالے کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا ادیش گریب بچے ہیں جو آج سی بی ایسی بورڈ میں پڑھنے کا بوجھ نہیں لے سکتے ہیں انہیں سرکاری سکولوں میں اچھے سکشہ دی جائے گی جس میں کی نئی سکشہ نیتی کا سماویش کیا گیا ہے آپ سب کو ہریلا تیوہار کی بہت بہت شک کامنا دیتا ہوں بتھائی دیتا ہوں پرکرتی کے سان ریکشن سب مردھن کے نمیت ہریلا پکھوارا اس کو منانے کے لیے اور اٹل آدھ کرشن بھی دیال ہے یہ وہاں سنکل پناہ ہے کہ جو پہاڑ سا بیٹھتی ہے اپنے بچوں کو کانویوینٹ کے سکشہ دینے کے لیے سی بی ایسی بورڈ سے مانتہ پراپت اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اپنے زندگی کا تیار کرتے میدانی جلو میں جاتا ہے اور اپنے بچوں کو مہنگی سکشہ دلواتا ہے جس کے پیچھے اس کا جیون ختم ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے بھی کوشش کی کہ کیوں نے وہ سکشہ ہم سکشہ دلواتی سکولوں میں دے سکیں اسی ناتے اپنے اٹل آدھ کرشن بھی دیالوں کو ہم نے بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے اور جس میں نئی سکشہ نیتی کا پالان کرتے ہوئے ست پرتیسات کا اکشہ چھے سے ہم انگلیس میڈیوم پڑھائیں گے جس سے کہ یہاں کے بچوں کو آج کی جو آدھونک سکشہ ہے انگلیس کیا ہو سکتا ہے مہیراجو میں گےہوں کی ریکارڈ توڑ خرید کے بعد دھان کی خرید کی تیاریوں میں راج سرکار جھوٹی ہوئی ہے راج کسان آیوک کے اپادیاکش سردار راجپال سنگھ نے کیندر سرکار دوارہ دھان کی فصل کا سمرتھن کیا ہے ادھم سنگنگر جلے کے دورے کے دوران کسان آیوک کے اپادیاکش سردار راجپال سنگھ خٹیما پہنچے جہاں انہوں نے پرسوارتہ کر آنے والی دھان کی فصل کی خرید کو لے کر کسانوں کو آشوست کیا ہے راج کسان آیوک کے اپادیاکش سردار راجپال سنگھ نے میڈیا سے کہا ہے کہ راج سرکار دوارہ تین ماہ کے بعد آنے والی دھان کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ کیندر سرکار دوارہ دھان کی فصل کا سمرتھن مولے 72 روپے پر کنٹل بڑھا دیا گیا ہے تو خٹیما سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں جہاں پر پرسوارتہ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آنے والی دھان کی فصل کی خرید کو لے کر کسانوں کو پوری طرح سے آشوست کیا گیا ہے راج کسان آیوک کے اپادیاکش سردار راجپال سنگھ نے میڈیا سے کہا ہے کہ راج سرکار کے دوارہ تین مہینے بعد آنے والی دھان کی فصل کی خرید کو لے کر تیاریاں پوری طرح سے شروع کر دی گئی ہے وائی کیندر سرکار دوارہ دھان کی فصل کا سمرتھن مولے 72 روپے پر کنٹل بڑھا دیا گیا ہے اب اسے میٹنگیں شروع ہو چکی ہیں اور اب اسے تیاریاں شروع کر دی گئی ہے کیونکہ اکتوبر میں دھان کی خرید سجار روڈوں سے شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا پریاس رہے گا کہ جو بیوستہ پچھلی وار تھی اس سے بھی اچھی بیوستہ اس وار کسانوں کو دی جائیں لیکن کسانوں کا پورا جو دھان ہے وہ لسپ پر کھرید کی جائیں وہ سمجھ سے ان پر بختان ہو دیکھیں پہتر روپے پرتی کنٹل کے ساپ سے کے اندر سرکار میں جو دھان کا مولے ہے ایمیس پی اس کو بڑھایا ہے اور میں اس کے لیے کے اندر سرکار کو بڑھائی دینا چاہوں گا کہ انہوں نے کسانوں کے ہیتنے بہت اکتوبرتہ سے وہیں روڑکی میں پولس اور بدماشوں کے بیش مڈ پھیڑ ہو گئے ہیں اس دوران بدماشوں نے پولس پر فائرنگ کر دی وہیں پولس کی جوابی کاروائی میں ایک گولی بدماش کو لگ گئے اس سے بدماش گمبی روپ سے گھائل ہو گیا ہے پولس نے گھائل بدماش کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا ہے پولس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پکڑے گے بدماش کئی جگہوں پر لوٹ کی گھٹنا کو انجام دے چکے ہیں وہیں ایک بدماش ابھی بھی فرار ہے جس کی پولس لگتار تلاش کر رہی ہے ساتھی ساتھ آروپیوں کے خلاب پولس نے کیس درش کر لیا ہے اور اس پورے ماملے کی کاروائی بھی شروع کر دی ہے تو روڑکی سے آپ کو یہ خبر بتا رہے جہاں پر پولس اور بدماشوں کے بیچ مدھےڑ ہو گئی ہے اس دوران بدماشوں نے پولس پر فائرنگ بھی کی وہیں جوابی کاروائی میں ایک گولی بدماش کو لگ گئی ہے اس سے بدماش گمبی روپ سے گھائل بھی ہو گیا پولس نے گھائل بدماش کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا ہے پولس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پکڑے گئے بدماش کئی جگہوں پر لوٹ کی گھٹنا کو انجام دے چکے ہیں وہیں ایک بدماش ابھی بھی فرار ہے جس کی پولس لگاتار تلاش کر رہی ہے ساتھی ساتھ آروپیوں کے خلاب پولس نے کیس درش کر لیا ہے اور اس پورے ماملے کی کاروائی بھی شروع کر دی ہے کل اکبر ساڑھے دس بجے پورتوالی گنگنر چیتر میں گھٹا ہوئی تھی اس میں ایک مہیلا سجھ ہے دو لوگوں نے جو ہے بندک بندو کا بل پہ ان سے ان کا کھان کا جو یہ رنگ سے کھڑا ہے چین ہے اور چونہ جا روپیہ اور موبیل فون چین کے چلے گئی تھے ہم لگاتار چکیں کہ ابھی ان جاری رکھے تھے اسی وقت جو ہے شام کو چند پر دیرہ دو نیرو کھانی دانے چیتر سے ہمارے پر سوچنا ملی جو ہے وہاں بھی ایک چین سنچ کا گھٹنا ہوا ہے اور ہولیا جو ان کا ساتھ مچ ہو رہا کر کے اور ہم نے تیوتہ سے چیکن کر رہے تھے لگ بھٹ کے شام آٹ بجے جو ہے اس ہولیا کا ساتھ لوگ دکھنے لیں گے ہمارے ناسم بھار پارک کرنے کے لئے کوشش کر رہے تھے تو پولیس فورس نے ان کو پیچھے گیا تو یہ لوگ جو ہے تاشیپور روڑ میں نکل کو ادھر باغ گئے تھے تب پولیس دونوں طرف سے ان کا ایک طرف سے گنگنہر کا پولیس فورس اور ایک طرف سے جو ہے مانگلور کا پولیس فورس جو ہے گہ رہا تو پھر ان میں ایک جو ہے بائک سے ایک بھٹ کر باغ گیا تھا یہ گنگے کا خیت کندر گز گیا تھا تب ان کو سنڈر کرنے کے لئے کہا تو پولیس کو پروڑے فائرنگ کا مادم سے حملہ کرنا شروع کری تو پولیس اپنا سلپ ڈیفنس اور پوپلنگ کا پروٹیٹ کرنے کے لئے ریٹالٹیٹ کیا تو پھر سمیں کے بعد فائرنگ کا آواز رکے تھی تب ہم اندر جا کے چیک کیا تو جو ہے ان کا پیر پر گھل لگتے ہیں ان کا نام ساجد پتایا پھر ان کا پوساش کرنے پر جو ہے ان کا نام ساجد ہے اور پسٹل اور یہ جنپد میرٹ کا رہنے والے ہیں ان کا اوپر لگ بک چودہ مغتمہ ہے ویبین داروں میں تین سو ساتھ تین سو بیانوے گینکس ریک سب کا مغتمہ ہے اور ابھی جو ہے اس میں جو ہے تین سو ساتھ پنجھت کر کے اور اس میں جو تین سو بیانوے ویانیدوار کے رانیپور کوتوالی چھیتر میں پولس نے لوت کا بڑا کھلا سا کیا ہے پولس نے جانکاری دیتوں میں بتایا کہ تین بائک سوار بدماشوں نے ایک اوٹو گلہ سے چوری کی تھی ساتھی گلہ سنچالک کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی تھی پولس نے اس معاملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ساتھی پولس نے ابھیوکٹ کے پاس سے ایک بائک موبائل فون اور نگتی بھی برامت کی ہے تو ہلیدوار سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں جہاں پر پولس نے لوت کا بڑا کھلا سا کیا ہے اور اس معاملے میں آروپی کو بھی گرفتار کیا ہے پولس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ تین بائک سوار بدماشوں نے ایک اوٹو گلہ سے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا تھا ساتھی گلہ سنچالک کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی پولس نے اس معاملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ساتھی پولس نے ابھیوکٹ کے پاس سے ایک بائک موبائل فون اور نگتی بھی برامت کی وہیمہ سوری میں گرامیڑوں نے مل کر روٹ کا نرمار کر آیا ہے آپ کو بتا دے کہ لمبے سمیں سے موٹر مار کی مانگ کر رہے گرام چلچلا کے نیوازیوں کی جب شاسن پر شاسن تک آواز نہیں پہنچی تو انہوں نے سمات سیوی منیش گونیال کے ساتھ مل کر گان تک موٹر مار کا نرمار کرا ڈالا لگ بھگ دو کلومیٹر لمبی سڑک کے نرمار کے لیے گاؤں والوں نے سمات سیوی منیش گونیال سے سمپر کیا جس پر انہوں نے گرامیڑوں کو آشواسن بھی دیا تھا کہ وہ شیگھ موٹر مار کا نرمار کروا دیں گے اس کے بعد انہوں نے جے سیوی مشین لگا کر مکھے مارگ سے گاؤں تک موٹر مار کا نرمار کرا دیا گرامیڑوں نے بتایا ہے کہ انہیں اپنے فل سبزی لے جانے کے لیے بہت دور تک پیدل چلنا پڑتا تھا ساتھی بیماری کے سمیں بھی بہت مشکل سے لوگوں کو اسپتال تک پہنچایا جاتا تھا اب موٹر مارگ بننے سے انہیں کافی سوویدھا بھی ملی ہے جس کے لیے وہ سمات سیوی منیش گونیال کا آبھار یقت کرتے ہیں فیلال رکھتے ہیں ایک شوٹ سے بریک کے لیے آپ کو ہی مجھ جائے گا دیکھتے رہیے موسیقی موسیقی